یہ وقت کس کی رعونت پر خاک ڈال گیا یہ کون بور رہا تھا خدا کے لہجے میں اسلام علیکم ناظرین انفویٹ امبار میں خوش آمدید آج ہم پاکستان کے چار آمروں کے دور حکومت کی بات کریں گے جن میں سے پہلے چنرل محمد عیوب خان جو اکتوبر انیس سو اٹھاون سے لے کے مارچ انیس سو انہتر تک پاکستان میں بڑا سری اقتدار رہے اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر پاکستان نے ایک ہنگامی فرمان جاری کیا جس میں اپنے نکتے نظر سے ملک احلات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام ابتر صورتحال کی ذمہ داری موجودہ طرز حکومت پر ڈال دی اور دستور انیس سو چھپن کنہ قابل عمل قرار دیا اس صورتحال کی اصلاح کے لیے انہوں نے جنرل عیوب خان کمانڈر ان چیف کو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا پاکستان کی تمام افواج کو ان کی کمانڈ میں دے دیا اس کے لیے علاوہ پرزیر آزم کے تمام اختیارات بھی جنرل عیوب کو سونپ دیئے گئے عیوب خان نے آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو پاکستان میں مارشل اللہ کے نفاس کے بعد چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر اور حکومت کے سربراہ کی حیثت سے فرائض سنبھالے مملکت کے صدر سکندر مرزا ہی رہے سولہ روز بعد چوبیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر سکندر مرزا نے جنرل عیوب خان کو بزاپت اور پاکستان کا وزیر آزم نامزد کر دیا جنرل عیوب خان کی وزارت عظمہ کی مدت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ہے انہوں نے صرف تین روز تک پاکستان کے وزیر آزم کا عہدہ اپنے پاس حکھا وزیر آزم کی حیثت سے انہوں نے واحد اور سب سے اہم کام یہ کیا کہ صدر پاکستان سکندر مرزا کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا اور تمام تر اختیارات خود سنبھال کر فوج ہی مدت سے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے سکندر مرزا سے استیفہ حاصل کرنے کے بعد جنرل عیوب خان نے وزارت عظمہ کا عہدہ چھوڑ دیا بلکہ نئے حکومتی سیٹ اپ میں وزیر آزم کا عہدہ ہی ختم کر دیا اور خود صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال کر ملک کے پارلیمانی نظام کے جگہ سردارتی نظام نافذ کر دیا جہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بعض مصنفین کے مطابق انیس سو اٹھاون کے مارشل اللہ کے پیچھے امریکی پالیسیوں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی پیجہ مداخلت کا بھی اہم کردار تھا ان دنوں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات صدر محری کا شکار ہو چکے تھے ایوب خان کی مدت ملازوت میں بار بار توسی بھی مشکوک عمل تھا پچاس کے دہائی میں امریکی تینک ٹینکس نے قبل اس وقت ادھراک کر لیا تھا کہ پاکستان میں فوج اقتدار قائم ہونے والا ہے بعد میں خود ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے بھی اطراف کیا کہ اس فوج منصوبے میں امریکہ کی جنسی سی آئی اے کا بھی ہاتھ تھا ماشاءاللہ کے نفاظ کے بعد چار دن کے اندر ہی امریکی سیکٹری دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا اس طرح ملک میں سیاسی عمل موطل کر دیا گیا اور فوجی سربراہوں کے ہاتھوں عوامی اور جمہوری اداروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اقتدار میں آنے کے بعد جنرل ایوب نے ملک میں مکتف اصلاحات کا نفاظ کیا انیس سو باسد کا آئین تشکیل دیا گیا ایپڈو کے نام سے پانچ مارچ انیس سٹھ کو ایک قانون نافذ کیا گیا اس قانون کے تحت پینسس سیاستانوں کو ملکی سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا یہ قانون اکتیس دسم بانیس سو چھاست تک نافذ العمل رہا جنرل ایوب نے پورڈو کے نام سے ایک قانون نافذ کیا اس قانون کے تحت بدعنوان سرکاری ملازمین کی چھانبین کے لئے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور کمیٹیوں کے تحقیق کے بعد بدعنوان ثابت ہونے والے تین سو پچاس افسروں اور تیرہ سو ملازمین کو یا تو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا یا پھر ان کی تنزلی کر دی گئی اس کے علاوہ کراچی میں منقد ہونے والی کورنرس کانفرنس میں یکم بھائی انیسو انسٹھ کو بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا فیصلہ کیا گیا اس کا بازابطہ حکم چھپیس اکتوبہ انیسو انسٹھ کو جاری کیا گیا انیسو باسٹھ کا آئین اس وقت جاری کیا گیا جب مارشاللہ ملک بھر میں نافذ تھا مارشاللہ کی فضاء میں اس آئین پر تنقید کرنا اور اس پر تبصر کرنا ممنوع قرار دیا گیا تاہم اس تستور کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انقاط کرائے گیا اور جون انسو باسٹھ کو مارشاللہ کے ختمے کا اعلان کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی اور مارشاللہ کے قواعد و ضوابط کی واپسی کی نوی سنا دی فید مارشاللہ ایوب خان نے مارشاللہ کے دوران ہی بنیادی جمہوریتوں کے ارکان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا لہذا جمہوریت کی بحالی کے بعد بھی ان کی صدارت چاری رہی صدر ایوب کو حکومت چلانے کے لیے ایک سیاسی جماعت درکار تھی لہذا مسلم لیگ کا ایک انمنشن بلائیا گیا اور ایوب خان کی سربراہی میں انمنشن مسلم لیگ کی تشکیل دی گئی بعض پرانے مسلم لیگ کی سیاستدانوں نے اس مسلم لیگ میں شامل ہونا پسند نہ کیا اور کانسل مسلم لیگ قائم کی صدر ایوب خان نے مارشاللہ کے دوران میں اسی ہزار ارکان بنیادی جمہوریت سے اعتمادارت کی توسیق کرا رہی تھی انیس سو پینسٹھ میں اس کی مدد ختم ہو رہی تھی لہذا نومبہ انیس سو چون سٹھ میں بنیادی جمہوریت کے ارکان کا نئے سیرے سے انتخاب کرایا گیا جنوری انیس سو پینسٹھ میں صدارتی انتخابات کا نقاط کا اعلان کیا گیا متحدہ حضب اختلاف نے صدر ایوب خان کے مقابلے میں بابا ایک قوم حضرت اقائد اعظم محمد علی جنہ کی بہن ماتر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو صدارتی امید بار نامزد کیا مگر وہ اسی ہزار نومائندوں نے جن میں چھتیس ہزار نامزد قبائلی ارکان بنیادی جمہوریت بھی شامل تھے بھاری اقصد سے صدر ایوب خان ہی کو چناؤ کیا عوام یہ سمجھتے تھے کہ انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخابات کا فیصلہ ان کی امنگوں کا تجمع نہیں اور یہ انتخابات دھاندلی کے ذریعے سے جیتا گیا ہے انیس سو پینسٹھ کے آغاز کے ایام میں مقبوضہ کشمی میں تحریکی ازادی نے دوبارہ سر اٹھایا بھارت اسے دبا نہ سکا تو اس نے پاکستان کی سرحت پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی اور پھر چھے سپٹمبر انیس سو پینسٹھ کو اچانک پاکستان کے شہر لاہور پر حملہ کر دیا سترہ روز دونوں ممالک میں جنگ ہوئی پیس سپٹمبر انیس سو پینسٹھ کو اسلامتی کانسٹر نے ایک قرارداد کے سریعے سے دونوں ممالک کو جنگ بندی کے لئے کہا اور تیس سپٹمبر کو یہ جنگ ختم ہو گئی اس جنگ میں پاک فوج کے تلیرانہ کا رہائے نمائیہ نے پاکستانی قوم کے حوصلے بلند کر دی پاک فوج نے اپنے سے بڑے دشمن کے دان کھٹے کر دی بھارتی فوج اپنی اکثریت اور اصلے کے زور پر لاہور اور سیالکول پر قبضہ کرنا چاہتی تھی مگر پاک فوج کے جری اور بہاتو جوانوں نے اپنی جانوں کی پروانہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کا مردانہ وار مقاولہ گیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا پاک فوج نے بری بحری اور فضائی تینوں محاضر پر دشمن کو سبق سکھایا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاکستانی قوم کو چین جیسا قابل اعتماد دوست ملا دیران ترکی اور دیگر کئی مسلم ممالکی معاشی اخلاقی سیاسی اور فوجی امداز سے پاکستانیوں کا حوصلہ بڑھا جبکہ امریکہ برطانیوں اور دیگر مغرب ممالک جو پاکستان کے دفاعی حلیف ہونے کے دعویدار تھے خموش نماشائی بنے رہے سیٹو اور سینٹو جیسے محایدوں سے اس موقع پر پاکستان کو کچھ حاصل نہ ہوا بہرحال روس نے بھارت اور پاکستان دونوں کو مذاکرات کی دعوت دی دس چنوری 1966 کو اعلان تاشکند نے عمل ملائے گیا اس اعلان تاشکند کی وجہ سے ایوب خان کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو حقیقی زوال شروع ہو گیا ان پر ایک الزاب یہ بھی لگایا گیا کہ انہوں نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار دیا ایوب خان کی توالت اور شخصی حکمرانی سے لوگ تنگ تھے طلبہ تک نے ان کے خلاف انگامیں شروع کر دی بھٹو اور باس دوسرے سیاسدان ایوب خان کے خلاف عوامی رائے آما تیار کر رہے تھے 21 سپتمبر 1968 کو ہیدر آباد سندھ میں اور پھر لاہور کے موچی دروازے میں بھٹو کے تقریر بہت سخت اور تندو تیز تھی وہ تاشکند کے مہایدے پر ایوب خان کو ملامت کرتے تھے اور اس کی خفیہ شکوں کا پردہ چاک کرنے کا وعدہ کرتے تھے بھٹو اور باس دوسرے رہنمار ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیے گئے ایوب مرتبات کے ناروں کی قون سے بل آخر ایوب خان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں لہٰذا نواب زیادہ نصر اللہ خان کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دعوت دی گئی دفعہ 144 اٹھا لی گئی اور گرفتار شدہ سیاسی رہنمار رہا کر دی گئے شیخ مجبور رحمان بھی پیٹرول پر رہا ہو گئے صلفکار ری بھٹو اور مولا بھاشانی نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا باس پس پردہ سازشیں ہو رہی تھی اور یعیاء خان اقدار پر قابض ہونے کے لیے پر تول رہے تھے 25 مارچ 1979 کو صدر ایوب خان نے استیفہ دے دیا اور جنرل یعیاء خان نے چیف مارشل آئی ایڈمیسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا ایوب خان کو اقتدار سے اتارنے میں سب سے زیادہ ہاتھ صلفکار ری بھٹو کا تھا جنہوں نے معاہدہ تاشکند کے بعد ایوب خان کو اتارنے کی منصوبہ بنتی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں فوجی آمریت کا پہلا باب مکمل ہو گیا جو ایوب خان کی فوجی مداخلت سے دس پرس قبل شروع ہوا تھا شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی جنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے ناظرین اگر آپ پاکستان کے وزر آزم کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں آج ان کی سنائی نہیں دیتی